موسیقی جو ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق جو پہلے نمبر پہ بیماری ہے ڈیزیز ہے وہ ہے سی وی اے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سب سے زیادہ جو بیماری پائے جانے والی ہے دنیا میں وہ دل کی بیماری ہیں اور دوسرے نمبر پہ ڈیپریشن ہے اور ڈیوی ایچو کا کہنا ہے کہ دو ہزار پچیس میں یہ جو ڈیپریشن کی ہے یہ پہلے نمبر پہ چلے جائے گی دوسرے نمبر سے یہ سویچ ہو کے پہلے نمبر پہ چلے جائے گی تو ابھی بھی جو سٹیڈیز ہیں وہ سٹیڈیز کہتی ہیں کہ سو میں سے نائنٹین پرسینڈ لوگوں کو ڈیپریشن ایٹ آ ٹائم وہ چل رہا ہوتا ہے اور زندگی میں ہر کسی کو ایک نہ ایک بار ڈیپریشن ضرور ہوتا ہے نائنٹی فائیف پرسینڈ لوگوں کو زندگی میں ایک دفعہ ڈیپریشن ہوتا ہے اور نائنٹین پرسینڈ لوگوں کو ایٹ اٹائم ڈپریشن چاہ رہا ہوتا ہے جن میں سے فی میل کی یہ ریشو تھوڑی سی زیادہ ہے فی میل کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو میل تو اگر ہم وہ اس ریشو کی ہی بات کریں تو سو میں سے اس حساب میں سے بارہ فی میل کو اور ساتھ میل کو ڈپریشن ہوتا ہے جو نائنٹین ہیں ٹوٹل تو ٹوٹل نائنٹین میں سے ٹویلو فی میل ہوں گی اور سیون میل ہوں گے تو یہ ڈپریشن کی فیل ہاریشو چاہ رہی ہے اس دنیا میں یہ اس حساب سے اور اسی طرح اگر ہم سرگودہ میں رہ رہے ہیں تو اگر سرگودہ کمیونٹی کی بات کریں تو سرگودہ کی اس ٹائم عبادی ہے تقریباً چالیس لاکھ تو اس حساب سے سرگودہ میں جو ڈپریشن کے ابھی پیشنٹ ہوں گے جن کو ڈپریشن ہوگا وہ ہوگا تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں کو اس ٹائم سرگودہ کی کمیونٹی میں ہی ڈپریشن یا ڈپریشن سیمٹم یا ڈپریشن ڈیس آرڈر ہو سکتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے تو ڈپریشن ہوشی اور گمی وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں جس طرح ہوشی ہماری زندگی میں آتی اسی طرح ہماری زندگی میں گمی پرشان نہیں ٹینشن اور گمی بھی آتی ہے لیکن جب اس کی وجہ سے گمی کی وجہ سے ہماری زندگی ہماری لائف روٹین ہمارا سٹائل وہ ڈسٹرپ ہو ہماری پروڈکشن ہماری پرفارمس وہ کم ہو ڈسٹرپ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈس آرڈر ہے ایک آرڈر سے وہ چیز تھوڑی سی ہٹ گئی ہے تو گمی نے ہمیں اتنا ڈسٹرپ کیا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا وغیرہ چلنا بیٹھنا وہ سارا اتنا متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے کہ جو ہم نے ایک دن میں آٹھ گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے وہ پرفارمس آٹھ گھنٹے سے کم ہو کہ وہ پانچ یا چھ گھنٹے پہ آ جاتی ہے اب اسی طرح سے اگزمپل لے لے ایک کار ہے اور کار کی ایوریج سپیڈ ہے وان ٹوانٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے وہ چل سکتی ہے اور اگر وہ فورٹی ففٹی تک ہی سپیڈ دے رہی ہے اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آیا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں دوبارہ تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے سوائی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ڈیپریشن بھی ایسی ہے کہ جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ پروڈکٹیوٹی لیول کام ہو جاتا ہے جو ہم نے اگر سٹوڈنٹ ہے تو ڈیپریشن کی وجہ سے پھر ہوتا کیا کیا ہے اس کے جو سیمٹمز ہیں جو سب سے زیادہ میں نے سرگودہ میں دیکھی ہیں پیشنٹ کس سیمٹم کے ساتھ یہاں پہ ریپورٹ ہوتے ہیں فورٹی فائی پرسینٹ لوگ صرف سر درد کے ساتھ ریپورٹ ہوتے ہیں جو ان کا آئیں گے اور آکے جب پہلا سیمٹم بتائیں گے کہ مجھے وہ پہلی علامات کیا ہے جب پوچھیں گے جی بتائیں کیا ہوگیا تو سو میں سے فورٹی فائی پرسینٹ پنتالیس لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ میرے سر میں درد ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو ہم ایویلویٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ دیپریشن ہے تو فورٹی فائی پرسینٹ لوگ ہیڈک کے ساتھ آتے ہیں ٹوانٹی پرسینٹ لوگ نید نہ آنے کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو نید نہیں آتی اور ٹوانٹی پرسینٹ یہ میں کچھ لوکل لینگویج ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو سرگودہ کمیونٹی میں تھوڑا بیک ورڈ ایریاں ہیں وہاں پہ وہ گولہ گیس اس طرح کی ورڈنگ یوز ہوتی ہے تو باقی جو ٹوانٹی پرسینٹ لوگ ہیں وہ ان کا یہ والا پرابلم ہوتا ہے بھوک نہ لگنا گولہ بن جانا گیس بن جانا میدے کا مسئلہ بن جانا پیٹ کا مسئلہ بن جانا تو ٹوانٹی پرسینٹ بہت زیادہ لگنا یا بہت بھوک بہت زیادہ کم لگنا غصہ آنا کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا ایون کے وہ کام جو پہلے آپ بڑی خوشی سے کرتے تھے وہ کام کرنے کو بھی دل نہ کرنا ڈپریس موڈ رہنا فٹیق رہنا مدرب کے تھکاوٹ رہنا گلٹ رہنا افسوس ہوپلیس ناومیدی رہنا سوسائیڈل آئیڈیشنز ہونا تو یہ کچھ سیمٹمز ہیں ان میں سے جب ہم کہیں یہ ڈپریسن ہے لیکن چودہ دن تک اگر وہ نیا نیا گریف رییکشن ہو تو وہ ایک دو دن تین دن انسان ڈسٹرپ رہتا ہے لیکن جو گمی ہے وہ ہوتا کہہ کہ اس سے پہلے ہی انسان ٹھیک ریکاور ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ والے سیمٹم چلتے چلتے اس گمی نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ یہ والے سیمٹم چلتے چلتے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ چودہ دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیپریشن ہے اب ڈیپریشن کی پھر آگے ریزنز کیا ہوتی ہیں تین ریزنز ہیں بائیو سائیکو سوشل مارڈل اگر ہم اسی کو اپلائے کریں تو یہ بڑا پرفیکٹ آتا ہے اس کی کازز میں کہ اس کی کاز کیا ہو سکتی اگر ہم پہلی کاز بائیلاجیکلی دیکھا جائے تو بائیلاجیکلی ہے جینز میں اور نیرو ٹرانس میٹرز میں جب چینجنگز ہوں اس کی وجہ سے کہ اگر کسی کے جینز میں ڈیپریشن ہے کسی کے پیرنٹس کو ڈیپریشن ہے فور فادر میں ڈیپریشن تھا تو اس میں بھی چانسز ہیں کہ اسے ڈیپریشن ہوگا let's pose آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ زیادہ تر student ہی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپر سب کا ایک جیسا ہوتا ہے teacher بھی ایک جیسا ہی پڑھاتا ہے سب کو سب نے ایک جتنا ہی پڑا ہوتا ہے لیکن exam کے time کچھ لوگوں کو tension زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بڑے بڑے آرام سے بڑے چل ماحول سے وہ اس exam کو اس پیپر کو attempt کر رہے ہوتی ہیں تو اصل میں وہ آتا ہے individual differences یا اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ genes میں وہ جو زیادہ stress لے رہے ہیں اس time exam میں حالانکہ اس نے پڑھا بھی اتنا ہی ہے اور پڑھایا بھی اسی teacher نہیں ہے time بھی اتنا ہی دی ہے تو اب اس کے genes میں problem ہے اس کے genes میں stress والا element جائد ہے جیسے کہ sugar ہو گئے diabetes melitis hypertension باقی جو diseases ہیں وہ genes میں vary کرتی ہیں genes میں آ سکتی ہیں تو یہ جو depression ہے اور جو ہماری personality ہے یہ بھی genes سے چلتے ہوئے یہ ہم تک آ جاتی ہے اور اسی طرح neurotransmitters ہیں تو کچھ neurotransmitters کی changing کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ depression ہو جاتے ہیں تو اب وہ جو depression میں neurotransmitters involve ہیں serotonin epinephrine nor epinephrine اور dopamine یہ چار major بیسے تو neurotransmitters کی 101 types ہیں تو ان میں سے جو depression کو control کرتی ہیں جو directly کچھ نہ کچھ ان کا effect ہے وہ چار ہیں serotonin epinephrine nor epinephrine اور dopamine تو ان کی کمی یا زیادی کی وجہ سے depression ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں biological model دوسرا psychological model تو psychological reactions میں آ سکتے ہیں کہ grief reaction اگر کسی کے love and کی death ہوئی ہو break ups ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے depression ہو سکتے ہیں اور آگے sociological cause بھی ہو سکتی ہے unemployment آ سکتی ہے غربت آ سکتی ہے substance use آ سکتے ہیں تو ان کی وجہ سے depression کی یہ کچھ reasons ہیں ان کی وجہ سے depression ہوتے ہیں بلکہ substance use اس کا بہت بڑا رول ہے depression کے ساتھ اگر کوئی smoker ہو تو smoker جب وہ اپنی smoking کو چھوڑتے ہیں تو اس سے depression ہو سکتے ہیں اصل میں smoking بھی کیا کرتی ہے brain کو ہمارے neurotransmitters کو activate کرتی ہے اور جب آپ چھوڑتے ہیں تو ایک دم سے کم ہوگی تو اس ٹائم پھر کیا ہوتے serotonin کی کمی کی وجہ سے یا dopamine کی کمی کی وجہ سے depression ہوگا تو جب وہ کم ہوں گے neurotransmitters اس کی وجہ سے depression ہوتی ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ پھر ہم تیکنگ دوسرا ہے observation اور تیسرا ہے psychological testing ہسٹری تیکنگ میں ہم جب face to face patient سے interview کارے ہوتے ہیں جی بتائیں کیا ہوگا ہے تو وہ ہسٹری تیکنگ ہے کچھ چیزیں وہ آپ کو ہسٹری میں بتا دے گا کچھ چیزیں آپ کو observation سے پتا چل جائیں گی کہ جب وہ client ہمارے پاس روم میں آتا ہے تو اس کے gate سے چل پھر بیٹھ سے اس کے وہ شورڈر کس طرح سے جھکے ہوئے ہیں اس کا مو لٹکا ہوئے ہے اس کا eye contact وہ maintain کر پا رہا تو یہ چیزیں کچھ observation سے آپ پتا چل جائیں گی یہ sign ہے کچھ depression کے اور تیسرا back depression inventory یہ دو test ایسے ہیں جو direct depression کو assess کرتے ہیں پھر کچھ ایسے ہیں جیسے کہ HTP ہو گیا TAT ہو Gya RESP ہو گیا یہ بھی depression کو assess کرتے ہیں اور یہ reason کو assess کرتے ہیں کہ کس وجہ سے depression ہے next ہم چلتے ہیں کہ اس کا treatment کیا ہو سکتے جیسے میں نے آپ کو بتایا start میں 95% لوگوں کو life میں ایک دفعہ depression ضرور ہوتے سارے لوگ تو treatment بھی نہیں کرواتے اور سارے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر وہ فینومینا وہ جو فنکشن ہے وہ کیا ہو سکتے کہ یہ جیسے وائرل disease ہے نزل اس پیریڈ کے بعد یہ depression ہودی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ زکام ہے ساتھ دن کے بعد آپ پتھا کہ اس نے ٹھیک ہو نہیں ہونے لیکن پھر بھی ہم علاج کیوں کرواتے ہیں زکام میں نزلہ میں بخار میں تا کہ کوئی complications نہ ہو اور تکلیف نہ ہو جب زکام میں pain ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ dangerous ہوتی ہیں اسی طرح depression میں depression کا treatment کیونکہ اس نے ٹھیک تو ہو جانے اور ہوتا یہ کیسے ہے کہ چار ماہ میں جس کو depression ہو ہے وہ چار ماہ میں آدھے لوگ 50% لوگ automatically ٹھیک ہو جائیں آپ treatment کروائیں یا نہ کروائیں اور دو سال تک 95% لوگ باقی جو 5% بچتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ڈسٹہمیا ہے یا ان کو ڈبل depression ہے جن کا پھر وہ depression لمبا چلنے والا ہوتا ہے تو اس کا یہ پروسیجر ہے اس طرح سے یہ depression چلتا ہے تو depression کا پھر علاج ہمارے ہاں کیوں ضروری ہے اگر کسی کی زندگی کے چھ ماہ سمجھے کہ اس کے ضائع ہو گئے ہیں اس نے گھر سے نہیں نکل 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 کتنا پرشان ہے اور پھر چلتے چلتے سوسائیڈل آئیڈیشن یا سوسائیڈل اٹیمٹ بھی ہو سکتی ہے تو جن کو depression ہے 5% لوگوں کو سوسائیڈل نہیں جانا تو آپ قربانیاں ایک تو ہوتی ہے فیزیکل قربانی دینا وہ ہے سوسائیڈ کہ آپ نے خودکشی کی پھر کچھ اکنومکل بھی خودکشی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے کام پہ نہیں جانا تو ارن کیسے کریں گے تو وہ جو آپ نے خودکشی کرنی ہے اپنے ریلیشنشپ کی بھی کرنی ہے خودکشی آپ نے کی اپنے ٹائم کی بھی کی آپ نے اپنی منی کی بھی کی تو تین چار قربانیاں اور بھی چاری ہوتی ہیں ایک تو ڈریکٹ آپ نے سوسائیڈ کرنی تو ان سے بچنے کے لیے پھر علاج ضروری ہے اور آج کل جو پاکستان میں ٹرینڈ چر رہے ہے اگر کوئی انسان وہ چھ ماہ یا ایک سال کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ چھے ہمارے ہاں تو شاید پیسے کی اتنی ویلیو نہیں آپ یورپ میں یا امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں پھر کیا حساب ہے کہ ان کے لیے ایک گھنٹہ ایک اتنا ایمپورٹنٹ ہے ہے موڈریٹ لیول کا ہے یا نیکسٹ آگے سویر لیول کا ہے اور جب آگے سویر سے بھی چلتا ہے تو سویر سومیٹک سیمٹم سومیٹک کہتے ہیں سوما کہتے ہیں باڈی کو تو سومیٹک سیمٹم کے ساتھ پھر وہ دیپریشن شو ہونے لگ جاتا ہے اور آگے تھوڑا اور سے اور بے شک ہم ٹائم ہی دے دے پیشن کو کچھ ٹائم تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جیں گے تو پیشن کو تھوڑا سا سائی کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انفرمیشن کیر دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب پیشن کو یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ چلتی ہیں تو وہ ریکوور کرنے کی ٹرائی کرتے میں نے اپنی پریکٹس میں ایک اور چیز ابزرب کی کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو پیشن ہے وہ سومیٹک سیمٹم کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ پین کے ساتھ آتے ہیں اور سپیشلی فیمیل کہ وہ رونے کے ساتھ نہیں آتی ویسے تو ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو رونے آرہا ہوتا ہے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے بعد پھر وہ کنکلوجن میں نے یہ نکالا کہ اگر کوئی جوان لڑکی اپنے گھر میں یہ کہے بابا میرا رونے کو دل کرتا ہے تو اس کے بابا نے کیا کہ نے کہ تمہیں کمی کس چیز کی ہے ساری چیزیں تو تمہیں دے رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں اچھا کھانے پینے کو بھی ہے جو تمہاری ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر تمہیں کمی کس چیز کی ہے یہ دیپریشن کی وجہ کی ہے تو اگر وہ ہی لڑکی رات کو تین بجے بولے کہ میرے سر میں بڑی شدید پین ہے تو گھر والوں کا ریاکشن کیا ہوگا اسی ٹائم ایمولینس کو بلائیں گے ہسپیٹل میں لے جائیں گے پتا چلے گا کہ یہ بچی بڑی بیمار ہے پورا ہفتہ دو ہفتے اس کی پھر کی بھی کرنی ہے تو یہ ساری چیز تو سومیٹک سیمٹم کیونکہ جب ہم کسی کے ایموشنل سیمٹمز کو ویلیو نہ دیں تو پھر وہ جو ڈیپریشن نکل نکل سومیٹک سیمٹم کے ساتھ سادھا زبان میں یہ کہہ سکتے کہ جب زبان نہیں بولتی ڈیپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کانسلنگ ہے بیہیوئر تھرپی ہے کاغنیٹی بیہیوئر تھرپی ہے ہیومین اسٹک تھرپی ہے اور ایبیٹی کثارسز یا سائیکو انیلیسز تو ان میں سے سب سے اچھی جو تقنیق ہے وہ سائیکو انیلیسز کی ہے سائیکو انیلیسز کیسے کام کرتی ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاؤں میں یا ہاتھ میں کانڈا چھبا ہو اسے پین ہو رہی ہے تو اب صبح شام اسے پین کلر دیتے رہیں تو کیا اس کا وہ پرمنٹ سلوشن ہے نہیں جیسے ہی وہ میڈیسن کا اثر ہتم ہوگا پین پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی ڈپریشن بھی ہمارے اندر ایسی ہوتا ہے کانڈا چھبا ہوتا ہے جب تک اسے نکال نہیں ہے اس کا پرمنٹ سلوشن نہیں نکل تو جو کانسل ہے تھیرپی ہے تھیرپی کا یہ فنکشن ہے کہ ہم کانڈا نکالنے کی ٹرائی کرے ہوتے جیسے کہ یہاں پہ اگر واقعی فیزیکل کانڈا چھبا ہو تو اس کا پرمنٹ حال ہی ہے کہ ہم کانڈا نکالتے ہیں نا کہ ہم پین کلر دی دی تو دی پرشن میں بھی ایسی ہے کہ اگر دیکھیں ہم اس کے اندر کوئی کانڈا ہے تو کانڈا نکالنے کی ٹرائی کریں پھر کثارسز بہت بڑی ٹکنیک ہے کثارسز میں ہوتا کہ پیشنٹ اپنی ایموشن کو شیئر کر رہا ہوتا ہے اپنے باتوں کو اپنے بیڈ ایکسپریئنس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئلیں ہوں اور آپ ان کوئلوں کو پکڑے رکھیں تو کیا ہوتا ہے جلنے لگ جاتے ہیں فرسٹریٹ ہونے لگ جاتے ہیں اور اگر وہی کوئلے آپ سامنے والے کو مارنے لگ جاتے ہیں تو تھوڑا سا اگلے کا بھی نقصان ہوتا ہے آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اگر وہی کوئلے آپ باسکٹ میں پھینکنا شروع کر دیں تو نہ اگلے کا نقصان ہوتا ہے نہ اصل جو آپ باسکٹ میں پھینک رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کثارسز کہ جو سائکولوجیسٹ ہے کثارسز کروار ہے ایک رائٹ وے ہے اور وہ کروار ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر روم بند ہو تو اندر حبس بن جاتی ہے دروازہ کھولیں تو ساری حبس نکل جاتی ہے تو کثارسز مطلب کہ جب انسان بولتا ہے تو دروازہ کھولنے سے جتنی حبس تھی وہ ایک طرح ساری وینٹی لیٹ ہوگی تو پیش جو کلائنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ صرف کثارسز سے ہی ٹھیک ہو جاتے انسان کو سننے والا اگلا بندہ چاہیے ہوتے اور یہ ہی ریزن ہے یورپ میں اور امریکہ میں ڈپریشن کی بہت زیادہ ریشو ہے اور پاکستان میں وہ ریشو کم نہ ہونے کے پرابر ہے پچھلے دنوں میں وی ایچو کی ریپورٹ تھی اسی سال کی پاکستان دنیا میں سیونٹی فورت نمبر پہ ہے خوش رہنے والے لوگوں میں حالانکہ اگر اکنامیکل دیکھا جائے تو پاکستان معاشیتی طور پہ ایک سو چورتالیس پہ نمبر پہ پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ پھر کہاں پہ ہیں ڈنمارک میں ہیں نائیدر لینڈ میں ہیں نوروے میں ہیں اور یورپ کے چلتے چلتے کافی آگئے ہیں خوشی کے لحاظ سے کہ ہم لوگ زیادہ ہوچ رہنے والے ہیں اور نمبر دو مسلمان جو مسلمان کنٹریز ہیں مسلمان کنٹریز میں بھی ڈپریشن کی ریشو بہت کم ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایک ہمیں ہوپ ہے ایک مذہب کا کافی انفلینس ہے یہاں پہ اس وجہ سے بھی سوسائیڈل ریشو اور ڈپریشن ریشو یہاں پہ بہت کم ہیں اور یہاں پہ سوسائیڈ ریشو کم اس لیے ہے کہ ہمارے فیملی سٹرکچر کی وجہ سے یورپ میں فیملی سٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ انڈویجول اپروچ ہے اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو وہاں اپنے کرنے والی ہیں اگر کسی کو ڈسٹربنس ہو تو اکنومیکل ایموشنل ہر طرح سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ہمارے ہاں ڈپریشن کی ریشو کم ہے اور اسی وجہ سے سوسائیڈ کی ریشو بھی کم ہے تو ٹریٹمنٹ پہ ہم تھے ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا دیا کہ بیہیویر تھرپی آری بیٹی اور سائیکو انیلیٹک اپروچ ہم اس طرح سے یوز کرتے ہیں یہ کمبینیشن بھی ہو سکتے آپ کی تھرپی میں اب ڈپینڈ کرتے ہے اس پیشن کو اس انسان کو کس اپروچ کی ضرورت ہے اکثر پیشن کثارسی سے ہی بہتر ہو سکت رہی ہیں پھر کچھ انسان کی ہیلپ کرنا چاہے گی آپ کے ساتھ پچھلے ایک کیس ڈسکس کرتا ہوں پچھلے دنوں ایک لڑکا میرے پاس آیا ماشاءاللہ ینگ تھا اور نماز پڑھنے والا اور بڑا پریز گار تھا ماشاءاللہ اس نے سنت رکھی داری رکھی ہوئی تھی اور اسے ڈپریشن نیکسٹ پھر ہماری ٹیکنیک سہیں پوچھنا تو تو فائنلی اس نے مجھے بتایا کہ ہاں پچھلے دو ماہ پہلے میری سسٹر تھی میری سسٹر کا بی پی شوٹ ہوا تو تب سے تو مجھے پھر بھی اس چیز ساتھ تلق نہیں پچھلے دنوں میں آپ سے کوئی گناہ ہوا تو گناہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بتمیزی کر لینا کسی کے ساتھ انچا بول لینا کچھ ہسرہ سے اس نے پھر آکے تھوڑا سا اور اس سے کانفیڈنس ملا ریپو بیٹنگ ہوئی اس نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے دو تین ماہ پہلے میرے ایک دوست تھا وہ ایک لڑکی کو وہاں پہ آ دی اب لڑکے کا گواہ کیونکہ میں تھا تو وہ جو لڑکی کی مذہر تھی اس نے میرے سامنے بڑی منتیں کی کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں میرے پانی کریں تو اس نے جیسے ہمارے پنجاب کلچر میں اتائن پہ چاردر عورتیں اتار کے سامنے اس چیز سید کسی طرح سے ایموشنلی بلیک میل کھا رہی ہوتی تو اس نے یہ کہ میر بانی کرے ایسا نہ کرے لیکن یہ کیا کر سکتا تھا وہاں کوٹ تھی تو اس پہ گواہ دے دی جیسے ہی اس رات کو گھر آیا ہے اس کی بہن بیمار ہوگی اس کا بیپی شوٹ ہوا ہارٹ اٹیک ہوا ہاؤسپٹل میں لے اسے لگا کہ شاید اس کی ایک بدوالہ کی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس دیپریشن کی وجہ سے اسے اب نینی آرہی تھی تو اصل میں وہ ایک کاؤگنیٹیو ایررر اس کے مائنڈ میں بیٹھ گیا میں اسے پھر کاؤنسلنگ میں کاؤنسلنگ اپروچ تھی میری تو میں نے اسے بتایا کہ آپ کے گھر میں کوئی اور بندہ بیمار ہے اس نے بولا ہامرے والدہ بیمار ہے ان کو پھر کس کے گناہوں کی سزا ملی ہے کہتا کیا مطلب گناہ تو تم نے کیا تو اس گناہ کی سزا تم میں ملنی چاہیے تھی اگر میں دیکھوں تو یہ گناہ بھی نہیں ہے تم نے ایک اچھا کام کیا کہ تم نے شادی کروا دیا اور اگر تم جا ہو تو ایک اور اچھا کام کر سکتے نکالنے سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ڈپریسی ڈیس آرڈر ہے اور اگر یہی سیمٹم چلتے چلتے دو سال تک چلیں تو ہم کہتے ہیں دو سال سے اوپر کہ اسے ہی ڈیس آرڈر ہے تو پہلی ٹائپ ڈیپریسی ڈیس آرڈر سیزنل ڈیس آرڈر ری اکرن ڈی ری اکرن ڈیپریسن ڈیس آرڈر ڈیس آرڈر ڈیس آرڈر ڈیپریسن کو ہم ڈیپریسن بھی کہتے ہیں اور ڈیپریسن ڈیو ٹو میڈکل کنڈیشن یہ اس کی کچھ ٹائپ ہیں تو جب آپ ایوییٹ کرنے کلائنٹ کو تو اب ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں کہ پہلی بھی ایسے ڈیپریسن ہوا ہے ری اکرن ڈیپریسن ہے تو شاید وہ پہلے وجہ سے ہی ایک چیز پہلی اس میں تھی تو اب دوبارہ جسٹ اسے وہ ٹرگرن فیکٹر کوئی ایسا پوائن ملے اور دوبارہ پھر اس کا جو ڈیپریسن تھا وہ ٹرگر کر گیا اور سیزن ڈیپریسن کے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو سردیوں میں ہی ڈیپریسن ہوتا ہے اور ویسے بھی ڈیپریسن کا جو زیادہ سیزن ہے سردیوں میں زیادہ ڈیپریسن ہوتا ہے جیسے جیسے ٹمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے ہمارے ایموشن اس کی بگڑی ہوئی ایک فارم ہے ہمارے وہ چھے بیسک ایموشن ہیں اس میں سیڈنیس ہے اینگر ہے لوف ہے جائے ہے تو ان میں سے ایک جو ہمارا ایموشن ہے وہ ہے سیڈنیس تو سیڈنیس کی بگڑی ہوئی فارم اگر کوئی انسان سیڈ ہو تو وہ نارمل چیز ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر میں اپنا اینڈ پہ انٹرڈکشن کرواتا جاؤں میں کلینیکل سائکولوجیس محمد بلال اور میں کہاں کہاں پہ کام کر چکا ہوں پات فائنڈر انٹرنیشن انجیو ہے سرگوزہ میں ان کا آفیس تھا تو میں وہاں پہ کانسلر کام کرتا رہا ہوں ڈی ایش کیو ٹیچنگ ہاسپیٹل میں کلینیکل سائکولوجیس رہا ہوں پنجاب ہیلس کیر کمیشن میں سوپروائزر رہا ہوں پی ایف ہاسپیٹل اور شاہ پور جیل میں سائکولوجیس رہا ہوں چیما ہار سینٹر سے میں سرگوزہ میں ہاسپیٹل ہے چیما ہار سینٹر وہاں سے میں